آج سرگودہ میں ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی تحریک انصاف نے نولی کی ایک آہم وکٹ گرائی ہے یہ کتنے امپورٹنٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا میں آپ کے سامنے کچھ فیکس رکھتا ہوں آپ سرگودہ پر پڑے گا سر انہوں نے کہا کہ ان کا ایک تو مذہبی تشخص ہے امیجن کا بہت اچھا ہے جو پیر امین الافناشا صاحب ہیں ان کا کیونکہ یہ کرپ نہیں ہیں اور اس کا وہ کہتا ہے کہ اوورال پڑے گا سرگودہ کی سیاست میں بہت زیادہ اس کا اثر پڑے گ دو حلقوں میں تو برہ راست اثر پڑے گا کیونکہ وہاں تو ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ ووٹ مینگ ہے اس کے بعد زیگر مرکوی صاحب ہمارے یہاں پہ ایکسپریس میں ہیں اور سرگودہ سے ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے انہوں نے بھی کچھ چیزیں بتائی اور ساتھ انہوں نے مجھے تصور شراجی صاحب بتایا جو وہاں پہ ایکسپریس میں اس کے ساتھ ہیں ان کو میں نے کال کی انہوں نے کہا کہ ان کی بہت زیادہ فالونگ ہے پیر امین الافناشا صاحب کی اور ان کی اور مدارف کی چین ہے مریدین ہیں اور پورے انہوں نے بھی کہا کہ پورے پنجاب پہ اثر پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ نونلی کے لیے بڑا دھچکا ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جب سے یہ بنی ہے اتحاد ہوئے تو اس کا ایک ریاکشن ہے ووٹرز کے اندر تو میں نے انہوں نے کہا کہا کہ اگر یہ مل کے لڑتے ہیں پھر پیپلز پارٹی پی ایم ایلن جی سارے پھر تو آسانی سے اسیڈ نکال لیں گے انہوں نے کہا اتنا آسان ہی ہوگا کیونکہ اگر وہاں پہ اس طرح سیڈ ریسمنٹ ہی کرتے بھی ہیں تو بڑا ریاکشن آئے گا پہلے ہی لوگوں کے اندر بڑا ریاکشن ہے ان کا پی ڈی ایم کے اکٹھے ہونے کا اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ہمیں کیا ملا آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو تو بہت کچھ مل گیا پارٹیوں کو آپس میں ہمیں کیا ملا ووٹر کو کیا ملا آپ کی اکٹھے ہونے سے اس کے بعد فیصل چودری صاحب واد چودری صاحب کے بھائی ہیں آج ماں پر موجود تھے ان کا بھی بڑا اس میں تھا ان کی بھی اس میں بڑا کردار ہے اس خاندان کے شامل ہونے کا اور فواد چودری صاحب بھی آپ کو بتایا اس وقت تحریک انصاف کی مرکنی لیڈرشپ میں کافی انہوں نے پچھلے دس گیارہ ماہ میں جس طرح سے وہ عبنان خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کافی سیاسی طور پر آپ کہیں کہ کت کٹ میں اضافہ ہوا فواد صاحب کیا اور اس وقت ان کا کافی تحریک انصاف کے اندر بھی اثر اور اصوخ ہے تو فیصل چودری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ چالیس سال سے نولی کے ساتھ تھے پینتی کیسے موقع کے اوپر چھوڑنا نولی کو جب نولی کے اقتدار میں ہے تو یہ میٹر کرتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اقتدار میں ہو وہ پارٹی اور آپ پارٹی چھوڑ دیں پھر فیصل چودری صاحب کہتے ہیں کہ سرگودہ میں اور پنڈی ڈیوین میں خاص طور پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک اور بڑے امپورٹنٹ امپیکٹ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ اس کا امپیکٹ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے جو خاندان ہیں پنجاب کے جو اس تضبضب میں ہیں کیا کر ہیں ان کو پر بڑا اثر پڑے گا کہ بھئی اگر پینتیس چالیس سال کی رفاقت چھوڑ کے پیر امیلالحسناشا شامل ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کدھر جانا چاہیے اور انہوں نے یہ کہا کہ فیصل چودری صاحب نے کہ اوبرسز کے جو پاکستانی ان کے اوپر بھی بڑا ان کا اثر ہو چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کے مرید بھی باہر ہیں ان کی بہت سے برانچز باہر ہیں اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ بہت سے جامعی مساجد جو ہیں ان میں ان کے خطیب جو ہیں وہ بھیرہ شریف کے فارغت تحصیل وہ وہاں پر امام کے فرائس سارے انجام دیتے ہیں بلکہ میں انہوں نے بتا رہا تھا فیصل چودری صاحب کو کہ ہمارا جو چوکازم ہے چوکازم میں جو عظم جامع مسجد ہے وہاں پر جو علامہ محبوب الحسن صاحب ہیں وہ بھیرہ شریف کے فارغت تحصیل ہیں اور جب سے وہ آئے ہیں تو انہوں نے کافی وہاں پر چینجنگ آئی ہے وہاں پر ان کا ہمیشہ سے انہوں نے کبھی متنازم موضوعات پر گفتگو نہیں کی اور بڑی زبردست ریسارچ کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑی علمی اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بڑی زبردست بات کرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ لوگوں میں عزت احترام ہے محبوب الحسن صاحب کا تو ظاہر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ اس طرح سے سیاست میں نہیں وہ کریں گے کہ وہ بہت زیادہ وہ وہاں پی ٹائی کے لیے ووٹ مانگنا شروع کرتے ہیں لیکن یہ بھی بڑا ہوگا کہ اب ان کو جب یہ ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں جو ان کے استاد ہیں جنکہ انہوں نے ہمیشہ بڑا احترام کی ہے پیر امیر علیہ السلام شاہ صاحب کا بہت زیادہ تو ایک ایک ہوتی تو ہے ہمدردی ظاہر ہے کہ جی وہ کیونکہ آگے ہیں پی ٹائی میں تو وہ ساری چیز تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آزم جامعہ مسجد چوکازم کی مرکزی مسجد ہے وہاں پہ خطیب جو ہے وہ محبوب الحسن صاحب ہیں پھر ایک اور مدرسہ ہے چوکازم میں تو اس کو جو ایک تو وہاں پہ آزم جامعہ مسجد کے ساتھ ایک اور جو جہاں میرے ماموں گرہ جاتے ہیں وہیں پہ ہی ہے تو وہ جو اسلام صاحب ہیں وہ بھی جو بہرہ شریف کے ہیں بہرہ شریف کے فارغی تحصیل ہیں تو اس طرح سے یہ بڑا ایک امپیکٹ ہے اس کے بعد ان کے ہزاروں شاگرد ہیں یہ اس کے بعد یہ ہے کہ حمزہ شباز نے بڑی کوشش کی کہ یہ نہ شامل ہو لیکن پھر بھی شامل ہوئے اور جو ٹی ایل پی فیکٹر ہے اس کے اوپر بھی کافی ایسیس کا اثر پڑے گا کہ ٹی ایل پی ظاہر ہے ایک بریلوی سکول آف تھوٹس ہے تو جب اتنے بڑے خانوادے اتنے بڑے خانکاہیں اور جن کا ایک علمی طور پر بڑا احترام اور مقام ہے کیونکہ بھیرہ شریف کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں کی جو تعلیم کا میار ہے وہ بہت ہائی ہے اور میں نے کہا کہ بڑا احترام ہے بھیرہ کی جتنے بھی ان کے سٹوڈنٹ جہاں جہاں جو برانچز چلا رہے ہیں اس کے بعد آج ہے جناب ذرا ریزالٹ کے اوپر یہ وہ حلکہ ہے این ایٹڈ ایٹ جہاں سے جو ان کا حلکہ ہے پیر امنی اللہ Jul下 شاہ صاحب کا یہاں پہ دوزارٹارہ میں اب دو آ رہا ہیں یہ جو جن لوگ دوستوں سے میں نے بات کی جن سینئر سے میں نے بات کی ان میں دو آ رہا ہیں ایک یہ ہے کہ نون لگ ان کو ٹکٹ امنی اللہ Jul下 شاہ صاحب لڑنا نہیں چاہتے تھے اور نون لگ نے پیر فاروق جو ان کے بھائی ہیں ان کو ٹکٹ دیا نہیں اور ایک یہ ہے کہ نہیں پیر امنیل اکناشا صاحب لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے الیکشن کیونکہ وہ کچھ تین چار ایس اقدامات نولی کیا تھے جس وقت سے بریوی سکول آف تھوٹ جو ہے وہ آلیڈی ووٹر ناراض تھا ایک ریاکشن تھا تو اس لیے انہوں نے وہ پھر لڑے ہی نہیں ہیں تو یہ دو مختلف آراج ہیں وہ پتہ چلی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دو در اٹھارہ میں کیا ہوا این ایٹی ایٹ میں یہاں پہ مختار احمد ملک صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے یہ جیتے تھے ایک لاکھ تیسہ ہزار انہوں نے ووٹ لیے تھے اور ندیم محمدل چاند صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایک لاکھ اور سولہ ہزار انہوں نے ووٹ لیے تھے چودہ ہزار ووٹوں سے تحریک انصاف یہ سیٹ ہار گئی تھی ندیم محمدل چاند صاحب ایک مضبوط امیدوار تھے لیکن مختار احمد ملک صاحب جو ہیں وہ وہاں سے جیت گئے تھے تو اب جب پیر امینو الحسنال شاہ صاحب اور پیر فاروق کے طرح ہیں تو میں ساتھ ہی کمپیریزن کر دوں تاکہ آپ کو چھوٹا پتہ چل جائے کہ یہاں پہ چودہ ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی ہاری ہے اب آجائیں میں پہلے اسی حلقے کا بتا دوں یہ دوزار تیرہ میں این اے سیسٹی فور تھا این اے چونسٹ تھا یہاں سے پیر امینو الحسنال شاہ صاحب نے لیے تھے ایک لاکھ چھپن ہزار سات سو نو ووٹ اور ندیم عبدالچان صاحب نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لیے تھے چھاسٹھ ہزار چھسٹھ ہزار چھسٹھ ہزار پیہنٹیس ووٹ اور پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے وہ اس وقت بہت کم وہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا تھا تو پھر ندیم عبدالچان صاحب کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ میں خان صاحب کی پپولیٹی میں بہت زیادہ ازافہ ہوا اور جس طرح سے پھر وہ ساری چیزیں ہوئیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اور ایک اور چیز بتا دوں کہ مجھے یہ بھی پرفیسر سائر ملک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ایک لاس چھپن ہزار ووٹ ہے یہ پنجاب میں کسی بھی ایم این اے کا سب سے زیادہ ووٹ تھا دوزار پیرہ میں تو اس وقت ندیم عبدالچان صاحب ہارے تھے آپ اندازہ لگائیں یہ تقریباً کوئی پچاسی سے نوے ہزار ووٹ گئے ہیں وہ بنتے ہیں جن سے وہ ہارے تھے تقریباً نوے ہزار ووٹوں سے ہارے تھے اور اب جب ان کا یہ ہوا ہے تو ابھی الیکشن لاسٹ ہوا تو اس میں چاند صاحب ہارے ہیں چودہ ہزار ووٹوں سے ایک لاکھ سولہ ہزار ووٹ لیا جب وہ پیٹی آئی کے ٹکٹ پلے رہے اور جب کی پاس پارٹی کے ٹکٹ پلے رہے تو چھا سٹھ ہزار جو ہے وہ ووٹ پرنے لیا تھا تو یہ ایک کمپیریزن بھی آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں گے اس کے بعد آج ہیں جناب کے این ایٹی نائن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کتنے کچھ سیٹوں پر کتنے کم مارجن سے تحریک انصاف ہاری تھی تو اس کے لئے تحریک انصاف کوئی فائدہ ہوگا پانچ اس وقت ایم این اے ہیں پانچ یہ پانچ نون لی کے ہیں کیونکہ ایک جو آمیر سلطان چیمہ ہیں وہ بھی بعد میں سوبرنگ کورٹ کا فیصل آنے کے بعد ان کو دی نوٹیفائی کر دیا گیا اور وہاں سے نون لی کا ایم این اے اس کو ایک لاکھ سولہ ہزار ووٹ لے کے نون لی کے جیت گئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں اسامہ احمد میلا وہ ایک لاکھ اور چودہ ہزار کے لیے انہوں نے ووٹ لیے تھے یعنی کوئی ٹوٹل دو دھائی ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی نے یہ سیٹ ہاری تھی تو اب اتنا تو اس سیٹ کے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اثر ہوگا تو دو دھائی ہزار ووٹ تو کچھ بھی نہیں جن پہ تحریک انصاف آری تھی اب نون لی کی کرقدگی بھی وہ نہیں ہیں جو انہوں نے پچھلے گیرہ مامے کیا وہ ساری چیزیں ہوں گی اور امنافران کے پاپولیٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے یوت کے ووٹ بھی نہیں آئے ہیں اور پھر امنیو لسناشاہ صاحب بھی ادھر آئے ہیں تو ظاہر ہے اس سیٹ پہ بھی خاصا اثر پڑے گا اب آجیں جائے این اے نائنٹی پہ آجیں این اے نائنٹی میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جیتے تھے جو چودری محمد حمید حمید صاحب جیتے تھے چونانوے ہزار ووٹ لے کر اور یہاں پر پی ٹی آئی کی نادیہ عزیز جو ہیں وہ ہاری تھی ان کے پچاسے ہزار ووٹ تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ نو ہزار ووٹوں کا یہاں پر ساڑھے آٹھ نو ہزار کیونکہ پچاسے ہزار پانچ تاریس ووٹ تھے تو ساڑھے آٹھ ہزار ووٹوں کا فرق ہے تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ آپ میٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد این اے نائنٹی ون یہاں پہ این اے نائنٹی ون میں جو ہے وہ این اے نائنٹی ون میں جو جیتے تھے وہ نولی کے ذلکار علی بھٹی جیتے تھے ایک لاکھ دس ہزار ووٹوں نے لیے تھے اور یہاں پہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ چودری آمیر سلطانچی مہا کیونکہ یہ بعد میں سپریم کورٹ سے وہ ری کونٹ اور وہ سارا ہوا تو اس میں یہ جیت گئے تھے ورنہ یہاں پہ فرق جو ہے ان کے پانچ سو سٹھ سٹھ تھے ان کے چھ سو چومن ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک سو تین ووٹوں کا جو ہے وہ فرق ہے اور ایک سو تین ووٹوں کے فرق سے اس سیڈ کا فیصلہ ہوا تو یہ بھی بڑا ایک کلوز ایک حلقہ ہے تحریک انصاف پہلے دو اٹھار میں جیت گئی تھی لیکن وہ ری کونٹ اور اس میں پھر یہ بن گئے اب آجائے ان ای نائٹی ٹو میں ان ای نائٹی ٹو جو ہے ان ای نائٹی ٹو میں جناب جیتے تھے سید جعوید حسنین یہ پاکستان مسلم لی نون کے ہیں اور ان کے یہ ان ای نائٹی ٹو ہانسر گودہ فائیو اور انہوں نے ووٹ حقیقت تھی ستانوی ہزار اور پی ٹی آئی کے جو ووٹ تھے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف خاصے کم تھے پینسٹھ ہزار ساتسو اکتالیس آہ صاحب زیادہ آہ نئی مدین سیالوی یہاں پہ تھے جہاں پہ تحریک انصاف کے بارے فرق بہت زیادہ تھا آہ یہ تقریباً کوئی بن رہا ہے آپ ایسے سمجھیں کہ وہ بتیس ہزار ووتوں کا جو ہے وہ فرق پڑڑا ہے تو یہ ایک بڑے مارجن سے تحریک انصاف ہاریسی باقی جو ہیں وہ اتنا بڑا آہ وہ مارجن نہیں ہے تو اس لیے آہ یہ وہ ایمپیکٹ پڑے گا ان حلقوں میں بھی اور اوورال پنجاب کی سیاست پر پاکستان کی سیاست پر نون لیگ کے لیے بڑا دھچکا ہے کہ نون لیگ کو پینتیس چالیس سالہ رفاقت والے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک ایسے وقت پہ جب اقتدار میں نون لیگ تو دیکھتے ہیں بارال چیزیں کیسے بڑھتی ہیں مجھے پنی دعوم یاد رکھیں علیکنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں کہ آہ دو دار اٹھارہ کے الیکشن میں سرگودہ میں کس طرح سے نون لیگ نے آہ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ کلین سویپ کیا نہ کیونکہ ایک سیٹ سے تحریک انصاف جیتی تھی ایم این اے پر اور وہ بھی پھر بعد میں سپریگ کورٹے جب فیصل آیا تو وہ سیٹ بھی تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گئی یعنی اس وقت پانچ کے پانچ ایم این اے تحریک انصاف کے نہیں ہیں مسلم ایک نون کے ہیں پانچ کے پانچ اور سرگودہ بھی نون لیگ کا گھر سمجھا جاتا ہے وہاں سے پیر امیرالحسناشاہ اور ان کے بھائی کا جو پیر فاروق ہیں ان کا شامل ہونا اور اس کا کہاں کہاں تک امپیکٹ لیا گا میں نے کچھ سینئر سے کچھ رپورٹر سے جن کو پتا ہے اس بارے میں کافی سرگودہ کی سیاست یا اوورال ان حلقوں کے بارے میں ان سے بھی بات کیا ان کا بھی رکھوں گا اور ایک شخصیت جو آج وہاں پر موجود تھی ان سے بھی ذرا جو انہوں نے موقع پہ رکھتے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے آگے ذرا رکھتا ہوں 2018 میں کیا کیا نتائجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے میں نے پروفیسر طائر ملک صاحب سے بات کی سب سے پہلے ٹویٹ بھی پروفیسر طائر ملک صاحب نے کیا اور ہمیشہ ہم ان سے سیکھتے ہیں اور تھوڑا سا وہ کچھ کچھ چیزوں پہ کبھی کہتے بھی ہیں کہ یار یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے تو ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے بھی ہیں اور کچھ ان کی باتیں مان لیتے ہیں کچھ گساخی کا عرضتیں نہیں مانتے تو پروفیسر طائر ملک صاحب نے ایک ویٹ کیا تھا سب سے پہلے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ عباس شبیر صاحب نے پھر سب سے پہلے ایک خبر بھی دے دی فواچ عدلی صاحب اور باقیوں سے کنفرم کر کے اور آج یہ شمولیت ہو بھی گئی ہے فواچ عدلی صاحب، حسد عمر صاحب شاہ محمود بریشی صاحب، آمیر کیانی صاحب یہ تمام جو پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈرشپ ہے یہ وہاں پر موجود بھی تھے آج بھی رہا شریف پروفیسر طائر ملک صاحب کہتے ہیں کہ جو پیر امیر الحسنان شاہ ہے کیونکہ یہ پورا ایک جو گھرانہ ہے پیر کرم شاہ لازری اور ان کا جو امپیکٹ ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ پورے پنجاب پر اثر پڑے گا کیونکہ ان کے ہر جگہ پر مدارس ہیں ہر جگہ ان کے مرید ہیں اور کافی ان کا وسی ایک نیٹورک ہے مدارس کا مساجد کا اور مریدوں کا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر صرف سرگوزہ کی پر نہیں پڑے گا پورے پنجاب پر اس کا اثر پڑے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر ہمیں شنونلی کے ساتھ رہے ہیں اور نونلی یہ کہنا ہے پروفیسر طرح ملک صاحب کا کہ نونلی کی اس وقت قیادت بھی ان کے پاس نہیں ہے وہ سارے لندن بیٹھے ہوئے ہیں کر کردگی بھی نہیں ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور آہ نہ قیادت ہے نہ آہ نہ کر کردگی ہے نہ بیانیاں بیانیاں بھی اس کو کوئی ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے آہ ایک ایسے وقت کے اوپر جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں قیادت بیانیاں کر کردگی اس میں اس طرح سے اس آہ پیر امیر رسول شاہ صاحب جیسی آہ شخصیات کا چھوڑ کے جانا یہ بہت بڑا دھچکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی بریل بھی ووٹ بینک جو ہے وہ اس پہلے دوزہ اٹھارہ میں بھی وہ ناراض تھا نور لیگ سے اس لیے کہ وہ جو آہ چیزیں ہوئی تھیں آہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک الزام لگا تھا آہ کہ جو ترمیم کی گئی ہے آہ ختم نبوت والا وہ جو معاملہ تھا وہ نکالی گئی اور وہ الزام میں نے کہہ دیا لیکن وہ الزام تو نہیں ہے کیونکہ خود شباز شریف نے سینٹر میں خدا کرتے ہوئے میاں نوازشوں کو کہا تھا کہ میاں صاحب جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو پارٹی سے نکالیں تو یہ الزام نہیں تھا آہ اس کے پر پھر ایک کمیٹی بھی بنی تھی آہ جو کہ تھی نور لی کے بڑے سینئر آہ نواز ہیں آہ ان کے اوپر بنی تھی مجھے آہ ان کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن ان کے اوپر کمیٹی بھی بنی تھی آہ آہ یہ بھی آہ کہتے ہیں آہ پرفیزر طائرہ ملک صاحب کے دیکھیں جب کارکردگی نہ ہو اور قیادت بیانی کچھ بھی نہ ہو تو کلیکشن مشکل ہے اور آہ تو اس لیے ظاہر ہے جو اب بہت سے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس ٹکٹ کلیکشن لڑنا ہے اور کس طرف کھڑے ہونا ہے اس کے بعد میں نے آہ عمران ملک صاحب میرے دو سینسور گوزہ میں ان کو کال کی آہ تو انہوں نے پھر ان کے باس سنہیم چیماں صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں تو